بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل سائم آس کی جن آج ہم اپنی کچن بنا رہے ہیں مون کی دال کا حلوہ جس کیلئے ہم نے سب سے پہلے جو چیزیں لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے سب سے پہلے لی لی ہے ایک کپ دال ہے مون کی دھلیوی دال ہے اس کو اچھے سے ہم نے ساپ کر لی ہے اور جو اس میں ڈس فیرہ تھی اس کو ہم نے ٹاول سے ساپ کر لیا تھا ایک کپ چینی ہے اگر اس کو میئرمنٹ کے دکھا جائے تو یہ تقریباً دو سو گرام چینی ہے اور دو سو گرام ہی دار ہے اور دو سو گرام اس میں گھی جائے گا گھی کم جیدہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں جیدہ شامل کر لیں اگر دیسی گھی پسند کرتے ہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے دوسرا گھی یہ شامل کیا ہے اس میں اور اس میں یہ جائیں گے نٹس جائیں گے پینтерٹ ہیں ناریل ہیں دودھ جائے گا دو کپ الائچی پاؤڈر ہیں اب ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں جی تو ہم نے ایک پین لے لیا ہے اب اس میں ہم دال شامل کریں گے دال ڈال دیں گے اس میں تو ہم کریں گے روزٹ کچھ لوگ اس کو بھگو کے بناتے ہیں میں یہ سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں بہت ہی آسان طریقہ اس کا دال کو اچھے سے روزٹ کر لیں گے تقریبا سال سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو روزٹ ہونے میں کلکل میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو روزٹ کرنا ہے جب تک یہ روزٹ ہوتی ہے ہم آپ سے ملتے ہیں جی تو ہم اب دال کو روزٹ کر رہے ہیں دال کو ہلکی آنچ پر آپ نے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو روزٹ کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے جب تک اس کی اچھی سی پیاری سی خوشبو آئے گی تب تک آپ نے اس کو روزٹ کرنا ہے یہ ہم نے شادی پر یہ ہلوہ کھایا تھا ابھی ہم نے شادی پر گئے تھے اور میری فیملی کو یہ بہت پسند آیا ان کی فرمائشتی کے ہلوہ بنایا جائے میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دال روزٹ ہو رہی ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو ہلکے ہلکے آپ نے روزٹ کرنا ہے تیز آنچ پر نہیں کرنا اس لیے یہ جل جائے گی اس کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہماری روزٹ ہو چکی ہے اس کا طرح بھی چینج ہو گیا ہے ہر بڑی ہی پیاری مشہ ہوا رہی ہے اب ہم اس کو ایک لیٹ میں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ اچھا سے کھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے جی تو یہ دال ہم نے روزٹ کر لی ہے اب ہم اسی پین میں 4 ٹیبل سپون گھی کے شامل کریں گے اور اپنے نٹس فیرہ سارے اس میں فرائی کر لیں گے ہم نے سکتے ہیں جی روزٹ کریں گے اس میں ہم شامل کر دیں گے ہم نے کشمش بادام تو ہم نے کٹ دیا بادام کو اور جی روزٹ کریں گے ہم نے شامل کر دیا اور ہم کو فرائیٹ سا فرائی کریں گے جی تو یہ ہمارے نٹس اس میں سب ٹرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کریں گے گرائنڈ تو پھر اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں جی تو یہ دال ہم نے گرائنڈ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دال کو ہم نے بلکل پاورڈر نہیں بنانا تھوڑا سا اس میں ہم نے دانہ رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کا یہ دانہ ہونا چاہیے اس میں اب ہم اس کو کریں گے فرائی تو اب ہم آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں جی تو بھی اوج اس میں ہم نے نٹس فرائی کیے تھے اس ہی میں ہم یہ دال فرائی کریں گے یہ گھی ہمارا پین میں پہلے سے تھا اس میں ہم دال فرائی کر لیں گے یہاں پہ ہم نے 2 ڈیبل سپون کی اور شامل کیا ہے باقی ہم بعد میں اس میں مزید اور شامل کریں گے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے بھونجے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال اچھے سے فرائی ہو رہی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تقریباً اس کو بھونتے میں ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور پانچ منٹ ہمار اس کو اچھے سے بنائی کریں گے اس کی پھر یہاں پہ ہم نے 1 ڈیسپون لچی پاوڈر ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دال کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اچھے سے بنائی ہو گئی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے جی تو میں اس دال کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے دودھ شامل کریں گے تقریباً دو کب ڈھوڑ ہے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے اس میں یہ اپنا سارا اس میں شامل کر دی ہے اور اس کو چھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں یہاں آپ شامل کریں گے ہم چینی تقریباً ایک کب چینی ہم لے لے لی تھی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ شامل کر سکتے ہیں ہم اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے پکا لیں گے اگر اس میں کوئی لمس بن گئے تو آپ اس کو اچھے سے اس کے ساتھ چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے مل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے نٹس جو ہم نے ہاف فرائی کیے تھے ہاف اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان بننے والا حلوہ ہے آپ بھی ضرور اس سٹس بھی کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کریں داکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا حلوہ تک ہو رہا ہے یہ بونکی ڈال کا حلوہ دبردست طریقے سے تک ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ پین کو چھوڑ دے کر آپ کا پین ہلکا ہے تو آپ میڈیم لو فلیم پہ آپ اس کو پکائیں گے اگر تھوڑا سا بھاری ہے تو آپ تھوڑی سی آنچ تیز کر سکتے ہیں میڈیم کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہم شامل کریں گے کیوڑا ایسنس تقریب بند بند ڈروپ اس میں شامل کر دیں گے ہم اب ہم اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے کیوڑا ایسنس کی خوشبو حلوے میں بہت اچھی رکھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پین چھوڑ دی ہے حلوے نے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا ساور ٹھک کریں گے جو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مون کی دال کا حلوہ تقریباً رڈی ہو چکا ہے یہ پین دیکھیں ملکل صاف ہے اس کا مطلب ہے یہ رڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی گھی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں جی تو ویورز مون کی دال کا حلوہ رڈی ہو چکا ہے اب ہم ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں یہ کیسا بنا ہے میرا چھوٹا بیٹا اس کو ٹیسٹ کرے گا جس کا نام حمزہ ہے یہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا یہ کیسا بنا ہے ٹیسٹ کریں حمزہ آپ جی تو کیسا تنہ بتائیں بہت ملے گا ممہ یہ جو ہم پہلے شادی پر آیا تھا اس سے بھی زیادہ ملے گا بہا جی بہا شلے جی ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں